مانسیرہ داسو کوہستان باشا سے ہوتا ہوا چلاہ زیرو پوائنٹ کے مقام پر بلاخر ایک ہو جاتا ہے یہاں سے کچھ آگے تتہ پانی سے ہوتے ہوئے آپ رائے کورٹ بریج پہنچتے ہیں رائے کورٹ بریج سے تھوڑا پہلے ایک کچھا راستہ اوپر کی طرف فیری میڈوز اور نانگا پربت کی وادیوں کی طرف جاتا ہے رائے کورٹ سے آگے جگلوٹ اور جگلوٹ سے وہ مقام جہاں سے دو راستے جدہ ہوتے ہیں جس میں سے ایک سکردو اور دوسرا گلگت بلتستان کی طرف نکلتا ہے یہی سے آگے نومل سے نلتر کی خوبصورت وادیوں کا سفر شروع ہوتا ہے نومل سے نلتر ٹاپ زیرو پوائنٹ کا سفر کچھ اٹھارہ کلومیٹر کا ہے یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ نلتر سے آگے جانے کے لیے آپ کو واپس نومل کی طرف نیچے آنا پڑتا ہے نومل سے آگے ہنزہ کا سفر شروع ہوتا ہے اور راکہ بوشی کے خوبصورت پہاڑ آپ کے منتظر ہوتے ہیں علی آباد ہنزہ سے آگے ایک راستہ التد اور بلتد فورڈ کی طرف اور دوسرا آگے اطاباغ لیک کی طرف جاتا ہے جو انشاءاللہ ہمارے اس سفر کی آخری ڈسٹنیشن ہوگی موسیقی 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 اسلام علیکم دوستو کیا اللہ سب بخیر اس وقت میں اکڑا ہوں نٹا بار میں اور رات کو ہم نے اس وقت میں سٹیک کیا تھا اور اس وقت میں سٹیک کرنے کے بعد سبب انشاءاللہ چھے بچے اٹھ گئے تھے اور اس سے وقت آپ جانے کی نیاری ہے آج دیسٹنیشن تو کوئی ڈیفائنڈ نہیں کی جہاں پہ شام پڑھ جائے گی وہاں پہ دیڑے لگ رہے گی یہ ہمارا موٹو ہے اور اس وقت سکایٹا چن جو ہوتل اس کے بلکل ساتھ ہی ایک ہوتل ہے چھوٹا سا کیپٹے دیرہی ہے وہاں پہنم ناشتہ کٹے کے لیے رکھیں توانے آپ کو ناشتہ بھی دکھاتے ہیں اور اب ہم دیگر دوستوں سے باپ بھی پر باتیں اسلام علیکم شفاکت بھائی اسلام علیکم شفاکت بھائی اور تلہ بھائی اور یہ تو رسوان بھائی یہ تینوں ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم ٹرابل کر رہے ہیں ٹورڈ گلگت اور یہ دکھیں یہ ناشتہ ہے ہمارا زبردست بھائی آملیٹس اور زبردست اور شفاکت بھائی کیا ایکسپیرینس اب تک آپ کو جی الحمدللہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کال بڑا سفر بڑی مسافت ہے کرلی ابنے ابھی اچھے سے فریش ہو کے اٹھ گئے اور داشتہ کرنے بیٹھے ہیں اور وہاں کیفے ہے یہ سکائی ٹچ ہوتل کے بالکل ساتھ میں مین روڈ بھی تو انشاءاللہ بھی یہاں سے فل اپ ہو کے آگے سفر جاریز ساری رکھتے ہیں ان چاہتاں تلہ یہ تلہ ان کا ایک اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے میہ دلہا کے نام سے تو یہ اپنا تاروخ بھی کروائیں اور اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں ایکسپیرینس اپنے درست ہوگیا ہے جس ٹائم پہ ہم گاؤر سے نکلیں بہت نہیں تھی کتنا اچھے سے جانتا راستہ بتاہ کر لیں گے اپنا سفر بزیر تو اچھا ہوگیا ہے ابھی صبح صبح اپرش ہوگئے ہیں تو انشاءاللہ بھاگے کے لیے نکلیں گے ناشتہ وگیرہ کر کے جیادہ سے جیادہ جیدنا ہوں سکے سفر آگے کوشش کریں گے تو تاکہ اپنی منزل پر پوچھ سکے دلتر ویشید اور اسمان بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا مانا سفر بزارہ ابھی تک تو آگے بھی مزید انشاءاللہ بہترین بزرے گا ناشتہ مگرہ کر کے انشاءاللہ بھائی جانے بھائی 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 انشاءاللہ ہوتی آپ کے ساتھ بھائی چلتی رہے گی انشاءاللہ بھائی چلے ناشتہ کرتے ہیں پھر اس وقت بھائی بلکل ہم بس ایکزٹ لے رہے ہیں اپٹا بھائی سے ٹومانسیرہ اور انشاءاللہ آگے جائیں گے داسو بھی شام کی طرف اور وہاں سے ہوتے ہوئے چلاس اور چلاس سے زیرو پوائنٹ اور زیرو پوائنٹ سے آن ورڈ جائیں گے جناب جگلوڑ روڈ سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ گلگت اور اس سے آن ورڈ راکا پوشی راکا پوشی سے آن ورڈ ہنزان اگر یہ انشاءاللہ سارا سفر میں ویلوگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں میش کروں گا میرے تمام ساتھی جو ہیں وہ اس وقت ریفریش ہو چکے ہیں اور رات کو ہم بارہ مجھے جب لینڈ ہوئے تھے تو کافی ہمارے جو مرال تھے وہ ڈاؤن ہو چکے تھے کیونکہ بارہ گھنٹے سے ہم ٹرائول کر رہے تھے تو بارہ گھنٹے سے ٹرائول کرتے کرتے رات کو بارہ مجھے ہم پہنچے ہیں اپٹا بات اور اپٹا بات سے ہم نے ناشتہ وغیرہ کی ہے تو ناشتہ وغیرہ کر کے اب ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سفر کی طرف گامزان ہے لینڈ جی ہم مان سیرہ سے نکلائے ہیں اور مان سیرہ سے آگے آگے تھاک اوٹ کا ہم نے ایک روڈ لیا اور یہ تھاک اوٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں جو کہ ہمیں آگے بڑ گرام والے ڈوٹ پر لے کے جائے گا انشاءاللہ تو ماشاءاللہ خوبصورتی اور جیسے کہ یہ جنوری کا مہینہ ہے تو ادھر تو کوئی برف وغیرہ نہیں لیکن دور جو پہاڑا ہے اس کے اوپر برف ہمیں نظر آ رہی ہے تو غالباً اسی طرف ہی ہم جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ کافی کنفیوزنگ ہو سکتے ہیں روڈز جو ہیں اس لیے مقامی جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ لیں اور مقامی لوگوں سے یہاں کا جو میپ وغیرہ ہے وہ تھوڑا سا سمجھ لیں کیونکہ گوگل کا جو میپ ہے یہ آپ کو بہت بہت زیادہ خراب کرتا ہے کیونکہ اس کے روڈز میپ کا طریقہ کار کچھ اور ہے اور یہاں کے لوگ جس طرح سے آپ کو گائیڈی کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے طریقہ خیر لیکن ہم بائک پہ ہیں اس لیے ہمارے لیے کچھ روڈز رسٹکٹیڈ ہیں جس طرح کی ایکسپرس وے ہے یہاں کے جو ایکسپرس وے کے اہلکار ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم یہاں پہ بائک وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں تو انہوں نے تو بنا کر دیا اور یہ ہے جی بجنا اور بافا بجنا اور بفا ہاں ٹھیک ہے جی یہ جا کے جناب لیفٹ پہ آ جاتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں ملکل سیدھا آئی ڈانٹ ٹنک کہ یہ رشتہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھا بھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اللہو نہیں کر رہا یہ نون بائک روڈ ہے جس پہ ہم بائک چلا رہے ہیں اس وقت یہاں پہ بائک اللہوڈ نہیں ہے لیکنی ڈانٹ ٹھیک ہے سنیدھلا ہے دیکھیں کہ میں کوئیسٹی ہیں اس ڈر کیجئے خдесят جی اسلام علیکم اس ڈر کیSchją یہ اس پیرے سے کہتے ہیں سا ہی درگا سین بتائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جیوکی روڈ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے راستہ تو وہ لبا ہے جا سکتے ہیں نہیں اس پر تو بند ہے اس پر آگے آتنی تنلیں تو تنل میں بائی دنگرس ہے چلو اگر سیجے پر چھوڑی دے اور بڑی تنلیں آتی ہیں آپ بڑا گرام سے کوئی دبادنا اس پر چڑھ جائیں کہ پر آگے تنلیں کوئی بھی نہیں وہ کہہ رہے تھے مجھے پیچھے کہ بڑا گرام سے آپ یہ سارا رستہ بڑا گرام لے کے جائے گا بڑا گرام سے جو ہے وہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگی اس پر ہو جائیں جب بڑا گرام کریں گے تو دوبارہ اس پر آگے پر آگے تنل کوئی بھی نہیں آئی گا اس پر بڑی دو تنلیں آئیں گی تو اس پر بہت ہی رسکی ہے دوبارہ اس پر آگے پر آگے پر آگے لین جی لیکن اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ ہمارا چلان کوئی نہیں ہوا ہمارا تھوڑا سا جو سفر ہے وہ تو ایکسپس وے کے اوپر ہو چکا ہے اور ہمیں وہاں کے جو اہل کر تھے انہوں نے دوبارہ جو ایک پبلک سرویس روڈہ وہاں پہ انہوں نے ہمیں واپس موو کر دیا انہوں نے کہہ کہ وہ لاؤڈ نہیں ہے بائک کے لیے لیکن بڑ گرام سے یہاں سے بڑ گرام تک ہم اس طرح سفر کریں گے لیکن بڑ گرام سے روڈی جو جا رہا ہے وہ ایکسپس وے ہے لیکن یہ بھی روڈ اتنا خراب نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کارپٹ روڈ ہے لش روڈ ہے اور اب ہمیں وہ وائبز اور وہ فیلنگز آنی شروع ہو گئی ہیں جو ہم دوننے ان علاقوں میں آتے ہیں نورتن ایریز میں آتے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست احساس ہو رہا ہے موسیقی 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 ملیان جی ناظرین اس جگہ کے نام ہے چھتر پلین ابھی ہم بٹ گرام نہیں پہنچے اس سے کچھ تیس یا پینتیس کلومیٹر آگے بٹ گرام اور اس کے بعد پھر جمین روڈ ہے داسو کا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے جو چپاند کار دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے یہ اپنے دوری ہے اس کو اوپر پر رسا جی ایک منٹا ہے خیال مکوان بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے الحمدللہ شکر اللہ اس کو لگا چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے کوئی بات نہیں گرتے ہیں شہر سواری مدانی جنگ میں کچھ بھی نہیں ہے تو دوستو اس وقت ہم موجود ہیں بٹگرام میں بٹگرام سے کچھ تھوڑا سا آگے جا کے ہمیں ایکسپریس وے ملے گی اور یہ مین بزارا جی بٹگرام کا یہاں پہ کوئی پلان نہیں ہے رکنے کا آگے جا کے بشام میں شاید ہم رکھیں یا شاید اس سے بھی تھوڑا سا آگے جائیں اور کوہستان اور چلاس کو ہم انشاءاللہ صبح کور کریں گے کوہستان آجتہ جی بشام کے بعد دوستو جو ہے وہ کلیر کر کے بٹگرام سے آگے اور اس سے آگے جو ہمیں روڈ ملنے والی ہے وہ سی پیک کا روڈ ہے اور کچھ چار سے پانچ کلومیٹر کا شاید ہمیں وہ ٹریک مل جائے یہ اس سے زیادہ بڑا گنجان عباد علاقہ ہے یہ اور کافی راشہ لوگوں کا گہمہ گہمی ہے اور یہ دیکھیں آج کل تو کنوں کی برمار ہے یہاں پر مالٹا اور مسمی یہ دو چیزیں آج کل کے تحفے ہیں سردیوں کے خاص طور پر تو پچھلے ہفتے اس جگہ پر برف پڑی تھی لیکن اس کے بعد اب تک نہیں بڑی اور یہاں کے مقامی بتا رہے ہیں کہ یہاں کا جو موسم ہے وہ ابھی مزید سرد ہوگا کیونکہ یہ مارچ تک یہاں پر برف اور بارش اور موسم تھنڈا رہتا ہے اس وقت ہم بڑگرام سے گزرے ہیں اور یہ بڑگرام سے ایجٹ لے رہے ہیں بشام کی طرف جو کہ 53 کلومیٹر دور ہے گلگت ہے جی تری سیون فائف تین سو پچھتر کلومیٹر دور اور تین سو پچھتر کلومیٹر دوری پر ہم نے پہنچنا ہے کل انشاءاللہ اور بشام جو ہے یہ ہمارا جو آج سٹے کرنے کا جو ایک مقام ہے وہ ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ جی اگر اس طرح کی روڈ ہمیں تھرورٹ لاہور سے یہاں تک ملے تو میرا خیال ہے ہم ایک دن میں یہاں تک آ دیں لیکن ابھی تک جو روڈز ہیں وہ پیچیز کی صورت میں کلیر ہے اور بڑا زبردست یہاں پہ ایک بہت پیارا مزہ آ رہا ہے اس روڈ کو ہم کافی انجوائے کر رہے ہیں شام کا اس وقت کوئی پانچ کا ٹائم ہے اور اس روڈ کو اب دیکھیں کہاں تک انجوائے کرتے ہیں دس اس دسی پیک روڈ جو چائنا سے سیدھی گوادر جاتی ہے جی دس کائنڈ آف روڈز وی نیڈ اس بکر کسے ہماری نیڈ 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 دو نیڈ اس کے دن کو ساید ساتھ ہماری نیڈ بات 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 باتا سالہ بات 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 روڈ اید تمہنے بات بات خانات سالہ 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 جسال جی دوستو تو ادر میرے تمام دوست را تھوڑا سی ریفرشمنٹ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو کیسا تھا یہ جو سی پیک والا روڈا میں تھوڑا سا پیچ میلا شپاکت بھائی کاش اس طرح کا روڈا میں تھوڑا لاہور سے یہاں تک ملے زبردست بیو ہے یہاں ماشاء اللہ کالا دھاکا اس جگہ کنام جی کالا دھاکا زبردست بہت پیارا بیو جس چکیز آؤٹ یہ جی بڑگرام کا آخری علاقہ اور دس is the bridge of بڑگرام دبردست اسلام علیکم کیا حالا آپ کا خیریت سے ہیں مسکر آئیے آپ کیمرے میں ماشاء اللہ آپ کا کیس میں گرامی ہے میرے نام انتیاز بہت خوبصور جگہ پر رہتے ہیں آپ ماشاء اللہ ہم لوگ بلدے چھوٹی مل جائے گا ہم میرے چھکر لگائی گا اور آپ لوگوں پر رہے گا انسان ہے نا اور جگہ میں خوش نہیں ہوتے آپ نے نا نہیں نہیں آپ ماشاء اللہ جی جگہ پر رہتے ہیں لوگ ترستے ہیں اسی جگہ پر آنے کے لیے اچھا آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ تینکیو بہت لیں جی دوستو بشام ہم پہنچ چکے ہیں اور یہی ہماری ڈیسنیشن تھی یہ بشام کا بزار ہے اور تھوڑا سا آکھے جا کے کسی پر سکن جگہ پر ہم انشاءاللہ آج سٹیک کریں گے بشام آج ہے جی ڈے ٹو ہمارے سفر کا اور یہ تو تعم ہوتا ہے پشام کی اس بزار پہ